انیس ستاسی کے اندر دو رہنماء ایک عبدالعزیز الرن دیسی اور شیخ احمد یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ جان لیں گے کہ اسرائیل کے خلاف مضاہمت کرنے والی اور ڈٹ کر کھڑی ہونے والی جو فلسطینی کنظیم ہے حماس وہ کب وجود میں آئی اور اس کے وجود میں آنے کے مقاصد کیا تھا پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ وہ وجود میں کہا بھائی انیس ستاسی کے اندر دو رہنماء ایک عبدالعزیز الرن دیسی اور شیخ احمد یاسین یہ دونوں جو لیڈرز تھے انہوں نے اس تنظیم کو تشکیل دیا اور یہ غزہ کی جو مغربی کنارے کی پٹی ہے وہاں پر انہوں نے یہ تک اس تنظیم کی بنیاد رہی اس تنظیم کے دو اہم مقاصد دو بنیادی مقاصد ہیں جن میں سے پہلی یہ ہے کہ فلسطین کے اندر جو معاشرتی اور فلاہی امور ہیں ان کی اصلاح اور ان کا کام جاری اصاری کرنا یعنی یہ وہاں کے معاملات دیکھتے ہیں عام جو لوگ ہیں وہاں کے فلاہ و بیبود کے لیے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کے معاشرتی اخلاقی جو بگاڑ ہیں اس کو درست کرنے کے لیے یہ سیشنز کرتے ہیں یہ سیمینارز کرتے ہیں لوگوں کو دعوت و تبلیغ دیتے ہیں اسلام کے بارے میں رہنمائی دیتے ہیں اسی طرح جس طرح ہم لوگ یہاں پاکستان کے اندر مختلف سکالرز کو انوائیٹ کر کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں سیمینار کے لیے تو یہ دعوتی وفوت کی شکل میں جماعتوں کی شکل میں مختلف ایریاز کے اندر جا کے لوگوں کو دین کی سمجھ بوجھ دیتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کے اندر دین کا رجحان اور دین کے بارے میں شعور اور علم پھیلاتے ہیں دوسرا جو ان کا بنیادی مقصد ہے وہ ہے اسرائیل کی طرف سے جو فلسطین کے اوپر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے اس کے خلاف کھڑے ہونا مضاہمت کرنا اس کا دفاع کرنا یہ دو بنیادی طور پر ان کے مقاصد ہیں اب اسرائیل کی طرف سے فلسطین کے اوپر ظلم و تشہدت کیے جاتا ہے قبضہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر یہ حماس جو ہے یہ ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں اب صورتحال یہ ہے جیسے آپ جان چکے ہیں کہ انیس سو ستاسی سے انہوں نے آغاز کیا انیس سو ستاسی سے لے کے یہ محنت کرتے رہے فلاحی کام کرتے رہے اسی طرح یہ سیاست میں بھی حصہ انہوں نے لینا شروع کیا تو ایک وقت آیا کہ اس وقت کا موجودہ صدر تھا فلسطین کا انہوں نے اس قدر لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا اس قدر محنت کی کہ لوگوں کو گلی گلی جا کے محلے محلے جا کے ان لوگوں نے اپنے ساتھ جوڑا ان کو اپنے مقاصد بیان کیے کہ دیکھیں جی ہم آپ کے ایریا کے اندر آپ کے علاقے کے اندر فلاح و بیبود کا کام بھی کرتے ہیں آپ کو دین کی طرف راغب بھی کرتے ہیں دین کی تعلیمات بھی دیتے ہیں پھر ہم آپ کا دفاع بھی کرتے ہیں اسرائیل کے ظلم و تشدد کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے آپ کے باہی بن کے ان کا دفاع کرتے ہیں تو اس طرح لوگ ان کے ساتھ جڑتے رہے اور ایک وقت آیا کہ یہ فلسطین کی سب سے مضبوط سیاسی اور فلاحی جماعت جب یہ سیاست کے اندر بھی یہ آگئے اور فلاح و بیبود کے اندر تو یہ پہلے ہی تھے تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو پھر ہر موقع پہ جب بھی اسرائیل یہ ان کے اوپر ظلم و تشدد کرتا ہے فلسطین کے اوپر تو یہ وہ جماعت ہے جو سٹینڈ لیتی ہے پولٹیکلی بھی اور ان کے فلاح و بیبود اب دیکھیں جو موجودہ صورتحال فلسطین کی وہاں پر جب بھی اسرائیل کی طرف سے کوئی ایکشن کیا جاتا ہے تو اس سے دو طرح کا نقصان ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ وہاں کے املاک اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس ظلم کا شکار ہوتے ہیں املاک تباہ ہو جاتی ہیں لوگ شہید ہو جاتے ہیں بڑی تضاد میں تباہی بربادی ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ دوسری صورتحال یہ ہے کہ وہاں کا جا سارا سٹرکچر ہے وہاں کا سارا کام جو ہے فلاح و بیبود کا تعلیم و تربیت کا اسی طرح لوگوں کے افضائش کا اسی طرح لوگوں کے جو کاروباری معاملات ہیں سب ڈسٹرپ ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے جو دو گروہ ہیں جو ایک تو وہ گروہ ہے جو کہ اسرائیل کے سامنے مضاحمت کرنے والا مجاہدین کا اور دوسرا گروہ وہ ہے جو فلاح و بیبود کرنے والا تو اس طرح یہ دونوں گروپ مل کر ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے کام تو سا سا تشکیل دیتے ہی ہیں لیکن یہ مل کر جڑ کر یہ پھر اسرائیل کے خلاف مقابلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے جو شیر ہیں اللہ کے جو مجاہد ہیں جو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اللہ کا جو کلمہ ہے اللہ کا دین جو ہے وہ اس کو قائم کرنے کے لیے اس کو بلند کرنے کے لیے جہاں جہاں بھی کوشش کر رہے ہیں عراق میں اور فلسطین میں شام میں جہاں جہاں بھی کشمیر میں وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں اپنی محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا ہمیں ناصر ہو اور اس کے علاوہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ تفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی بڑھ چڑھ کر جتنا ہو سکتا ہے اپنے مال جان اور اپنے سکلز کے مطابق جو کر سکتے ہیں ان اپنے بہن بھائیوں کے لیے جن کے اوپر مغرب کی طرف سے ظلم و تشدد کیا جاتا ہے کسی بھی لحاظ سے جیسے بھی اللہ تعالی تفیق دے اپنا پورا حصہ ڈالنے کی تفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ